ایوانے صدر کے مکین کو الیکشن کے انعقاد پر خچا ڈاکٹر آرے پلوی کہتے ہیں یقین نہیں کہ انتخابات جنوری کے آخر میں ہو جائیں گے حج پر نہ گیا ہوتا تو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ پر دستخط نہ کرتا ایکٹ کے شک ستاون ون میں ترمیم آئن کے خلاف ہے مزید بولے ایوانے صدر میں نہ ہوتا تو میں بھی جیل میں ہوتا چیرمن پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں جسٹس کازی فائزیسہ کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں بھیجا تھا پی ایم ہاؤس سے آیا تھا بعد میں سابق وزیراعظم نے بھی کہا کہ وہ ریفرنس نہیں بھیجنا چاہتے تھے الیکشن کی تاریخ چاہیے لندن پلٹ نواز شریف بھی متحرک سیاسی کی عادت سے مشورے کے بعد اتفاق رائے سے انتخابات کا مطالبہ کریں گے لیگی قائد نے شہباز شریف اور عصاق ڈار کو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی زمیداری سوم دی شیڈول چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے رکھا جائے گا نواز شریف کی جانب سے قومی افہام اور تفہیم پیدا کرنے کے لیے چاروں صبحوں کے دوروں کی بھی تجمیز مقدمات کے خاتمے کے بعد قومی قیادت سے رابطیں اور ملاقاتیں کریں گے مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا پی ٹی آئی دور میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیم سے ریاست مقالب پروپیگنڈے کا انکشاف چیرمن پی ٹی آئی کا جالی امیج گھڑنے کا منصوب آشکار سرکاری وسائل کے بلبوتے پر قیادت کی جالی تشہیر ریاستی داروں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا ٹیموں کو شخصیت پرستی اور جھوٹ کے پرچار کے لیے استعمال کیا اکاؤنٹس کی مدد سے پی ٹی آئی کے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھایا گیا پروپیگنڈا مہم ڈس انفومیشن سازشی بیانیاں سازی سے عوامی جذبات کو بھڑکایا نو مئی واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکنوں اور عوام کو استیال دلانے تشدد پر بھڑکانے اور ممکنہ طور پر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا تحریکی حساب کے گھناؤں نے پروپیگنڈے پر گواہی بھی آ گئی فیاسو ریسل چوہان بول پڑے کہا سرکاری وسائل سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی بھرتیوں کا اینی شاہد ہو پھر دوس آشک آوان نے کہا ریاست اور عوام کے درمیان درادیں ڈالنے کے لیے سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی چیئرمن پی ٹی آئی نے سیاست کے نام پر ملک سے کھلوان کیا اتا تارت بولے پروپیگنڈے اور پارٹی تشیر کے لیے عوام کا پیسہ استعمال ہوا ستاسی کروڑ کے پروجیکٹ کی سرکاری خزانے سے ادائیگیاں کی گئیں نواز جیسی نواز شاہد چاہیے چیرمن پی ٹی آئی کو لیگی کائے جیسی سہولیات دینے کا مطالبہ جیل سیکیورٹی اور تحفظ کی گشرا بی بی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات لطیب خوصہ نے کہا نواز ٹیپ کی طرح سربراہ تریک انصاف کی بھی سزا معطل ہو چکی جو سہولت نواز ٹیپ کو دی جا رہی ہے باقیوں کو بھی پراہم کی جائے چیف جسٹس آمیر پاروک نے ریمارکس دیئے اس درخواست پر آرڈر کر کے اگلے ہفتے کیس کو دوبارہ لگا دیں گے چیف جسٹس آمیر پاروک نے سپرینٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا چیمن پی ٹی آئی قانونی بحاظت پر ریلیف کے لیے متحرک سائپر کیس میں پردے جرم چیلنج کر دی اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست آئے کہا پردے جرم جل بازی میں آئیت کی گئی مرکزی ثبوت سائپر کی عدم موجودگی میں ٹرائل آگے نہیں بڑھایا جا سکتا پردے جرم غیر قانونی کرانٹی جائے القاضی ٹرنسٹ اور توشہ خانہ نیپ کیسیس میں زمانت کی درخواست بحال کرنے کی صدا جسٹس بابر ستار بینچ سے الگ ہو گئے وکیل لطیف خوصہ نے کہا سربراہ کریکن صاحب کے لیے الگ اور دوسروں کے لیے الگ کانون ہے کیف جسٹس آمیر پاروک نے ریماز سی اے ٹھے نیومبر کو جسٹس تاریخ محمود جہنگیری آ جائیں گے آپ کا کیس اسی روز اسی بینچ کے سامنے مقرر ہوگا سوال گندم جواب چنہ نگران وزیر آزم انوارالحق کاکڑ کی صاحبیوں سے تلقی بڑھنے لگی مبسرین کا کہنا ہے نگران حکومت کا منڈیٹ غیر جانددار الیکشن کرانا اور غیر جاندداری کا مظاہرہ کرنا ہے وزیر آزم کو ایسے جواب نہیں دینے چاہیے جن سے جاندداری ظاہر ہو تذیہ کاروں کے مطابق کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں لیکن ان کا کھلا اظہار پائدے کی وجہ نقصان کی صورت میں سامنے آتا ہے کاس طور پر جس کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے اسے نقصان پہنچ جاتا ہے وزیر آزم کے روئے پر صاحبیوں کا شدید ردعمل سینٹ اجلاس سے ووک آؤٹ کی دھمکی دے دی اے پی این ایس اور سی پی این کی بھی کڑی تنقید سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ٹیلیپونک راپتہ ہماس اور اسرائیل کے درمیان تناسے کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے بھی اقدامات کرنے پر سو سعودی ولی اہد نے غزہ پہنچنے والی امداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے مزید امداد کی تحصیل کا مطالبہ کر دیا امریکی صدر نے خلیج تاون کانسل کے جانب سے دس کروڑ ڈالر کی امداد کے فیصلے کی تحریف کی پی آئیے موازشی کریش لینڈنگ کے قریب پی اے سو کو سات کروڑ کی ادائیگی بھی کسی کام نہ آئی اندرون اور بیرون ملک مزید انچاس پروازیں اڑان نہ بھر چکیں اندھن کی فراہمی بند ہونے سے جہاں پی آئیے کا فلائٹ آپریشن رک گیا وہیں قومی ائرلائن کی ساکھ بھی ڈوبنے لگی حکومت بھی قومی ائرلائن سے جان چھڑانے کے لیے جلد از جلد نچکاری کی خواہش مند چھ ماہ تک مسنوعی آکسیجن پر رکھنے کا فیصلہ نچکاری سے پہلے محدود آپریشن جاری رہے گا حکومت اور کمرشل بینکوں کے نمائندوں میں مذاکرات نچکاری کمیشن کی جانب سے معاملات چلانے کے لیے سپیشل کمیٹی بن گئی سیاسی مداخلت ناجائز بھرتیوں انتظامی ناہلی اور کرپشن نے پی آئی اے جیسے بہترین ادارہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا باکمال لوگ لا جواب سرویس کی علمبردار ائرلائن میں ابنا باکمال لوگ نظر آتے ہیں اور ناک کے سرویس میں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں پیپلز پارٹی اور نو لیک نے غیر قانونی بھرتیوں اور مہنگے معاہدوں سے قومی ادارہ ڈوبو دیا رہی صحیح قصر پی ٹی آئی کے وزیر غلام سرور خان نے پوری کر دی حالیہ بہران قومی ادارے کی نشکاری کے لیے سٹیٹیجی کا حصہ ہے ملازمین کا انسان کہتے ہیں منپسند پارٹی کو اس کی منچاہی قیمت پر پروپ کرنے کے لیے باقاعدہ محال بنایا جا رہا ہے ظلپی بخاری کے گرد گھیرات تنگ وزارت داخلہ کی سابق معاون خصوصی کے ریڈ بارنٹ جاری کرنے کی منظوری ڈی جی ایف آئی اے کو انٹرپول کو خط لکھنے کے ہدایت ریڈ نوٹس جاری کرنے سے قبل دستاویزات کا قانونی جائزہ لینے کا کہہ دیا وزارت داخلہ کے مطابق ظلپی بخاری اسلام آباد پولیس کو مقدمے میں مطلوب ہیں انزداد درشدگردی ایکٹ کے تحت گولڑا پولیس ٹیشن میں 18 مارچ کو ایف آئی آر درج کی گئی تھی حکومتیں بدلیں چہرے بدلے سال بدلے لیکن نیپ کے عامال نہ بتلے عوام کہتے ہیں کہ نیپ کی پولیسی یہی لگتی ہے کہ کیس بناو دباؤ بڑھاؤ دیل ہو جائے تو عدالت میں مکر جاؤ مختلف سیاسی جماعتیں نیپ کو ڈرائی کلین فیکٹری اور کلین چٹیں دینے والا ادارہ کہتے رہیں ان کا انظام ہے کہ نیپ جب چاہے ملزم کو مجرم اور مجرم کو معصوم قرار دے دیتا ہے نیپ پروسیکیوشن کی عدالتوں میں ایک کے بعد ایک یوٹر نے اس کی ساک اور مستقبل دونوں پر سوالیا نشان لگا دیا انتخابی گاڑی کی سسترفتاری الیکشن کمیشن نے الیکشن میں غیر ملکی میڈیا اور مبسرین کو مدعو کر لیا غیر ملکی میڈیا اور مبسرین کی ریجسٹریشن کے لیے اوپن ڈور پالیسی سیاسی جماعت سے وابستہ افراد کی اوبزرور ریجسٹریشن نہیں کی جائے گی کسی بھی ادارے سے ملحقہ شخص کی اتھارٹی لیٹر کے بغیر ریجسٹریشن نہیں ہوگی غیر ملکی صحافی اور مبسر کو حکومت پاکستان سے سیکیورٹی کلیرنس لانا لازمی ہوگا بحریہ ٹاؤن کے بعد مزید چودہ ہاؤسنگ پروجیکٹس بغیر منظوری شروع کرنے کا انکشاف سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے عوام کو خریداری سے روک دیا غیر قانونی پروجیکٹس میں ڈریم ویلاس، متین کمپلیکس، دی گرینز امول کراسٹی، کینگز کارٹیج پیس ٹو، بیچ سٹی، الکسر ٹاور اور مصطفیٰ کارٹیجز شامل ریمان سکوائر، گلوب، سگنیچر اور راحت ریزیڈنسی بھی غیر قانونی ایس بی سی اے نے گلشنے میمار کے شنگریلا سٹی کے تمام بلوکس بھی غیر قانونی کرا دیے کراچی میں ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے بری خبر یکم نومبر سے جو بھی ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرے گا ڈبل جرمانہ ادا کرے گا ہیلمٹ استعمال نہ کرنے پر موٹسائیکل سوار کو پانچ سو روپے جرمانہ بھرنا پڑے گا ونوے کی خلاف ورزی پر موٹسائیکل سوار کو دو ہزار جبکہ کار سوار کو تین ہزار جرمانہ ادا کرنا ہوگا ڈالر کی اڑاں تھمنے پر گاڑیاں بھی سستی ہونے لگے انڈس موٹرز نے گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک سے تیرہ لاکھ روپے تک کمی کر دی ٹویٹر آئی آئرس کی قیمت ایک لاکھ روپے کم ہو کر تین تالیس لاکھ نینانوے ہزار ہو گئے کرونا کے مختلف موڈلز کی قیمت میں دو سے دھائی لاکھ روپے تک کمی پرٹونر کے مختلف موڈلز کی قیمت میں بھی تیرہ لاکھ دس ہزار روپے تک کمی کر دی گئی نگران وزیرالہ پنجاب موشن نقوی انیکشن سرکاری سطح پر پاکستان کے پہلے بڑے بائو گیس پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا گجر کالونی رکچندرائے لاہور میں چھ ہزار کیوبک میٹر کے پلانٹ پر تعمیراتی کام کا آغاز نگران وزیرالہ کا پروجیکٹ کا معاینہ مقررہ مدت سے قبل مکمل کرنے کے ہزائے بولے گوبر سے گیس اور قدرتی خات تیار ہوگی بائو گیس پلانٹ سے علاقے کی گندگی ختم اور محول ساکھ ہوگا